سلام علیکم دوستو سبسکرائب کیجئے گا تعویزات و عملیات کو اور پریس کریں بیل آئیکن کو تاکہ آنے والا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ تک نوٹفکیشن پہنچ جائے گا تو دوستو عامل کیلئے خاص ہدایات وہ لوگ جو عمل کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے خاص یہ ویڈیو بنایا گیا دوستو سب سے پہلے عامل کو کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لئے تین باتیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں کم کھانا کم سونا کم بولنا لوگوں سے کم سے کم ملاقات کریں تاکہ کم سے کم زبان کھولنے کی نوبت آئے زبان سے جو بھی گناہ ہوتے ہیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے ورنہ عمل بے اثر رہے گا دوستو عامل ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے اور ذکر لا الہ الا اللہ ہو کا ورد کرے دورن عمل بے یقینی وسوسے اور شیطانی خیالات سے خود کو محفوظ رکھے دوستو اگر عمل پر کسی طرح کا دل میں شک پیدا ہو تو جب تک یقینی کامل نہ ہو عمل نہ کریں جس کمرے میں عامل عمل کر رہا ہے وہاں بالکل بھی کوئی سامان نہ ہو کمرہ جس قدر خالی ہوگی کامیابی کے مکانات اتنے ہی بڑھ جاتے ہیں اور کمرے میں دورانی چھلا کسی دوسرے شخص کی آمد رفت نہ ہو تو کامیابی اور بھی بڑھ جاتے ہیں دوستو جو بھی عمل کیے جائے تو اس میں تعداد کے ساتھ ساتھ تلفز کا بھی خیال رکھیں تو کامیابی ہرگز نہیں ہوگی اگر کوئی بھی لفظ آپ آگے پیچھے پڑھو گے دوران عمل میں بے وجہ اپنی جسم میں حرکت نہ آنے گے عمل کے دوران پرہز جلالی یا جمالی ضروری ہے پرہز جمالی یا جلالی کیا ہے اس کے بارے میں جلد انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بناوں گا آپ حضرت کے لئے کھانے پینے کی چیزیں اپنی اثر ضرور دکھاتی ہیں اس لئے کھانے میں بدبودار چیزیں استعمال نہ کرے مثلا کہ گوشت دودھ دہی لحسن تمباکو وغیرہ عمل کے لئے کوئی ایک وقت مقرر کر لے اور آخر تک اس کی پابندی کرے اختلاف وقت عمل کے اندر کمزوری پیدا کرتا ہے اور دوستو عمل میں حسار ضروری ہے حسار کیا ہے یقیناً آپ لوگوں کو معلوم ہوگی اگر نہیں ہے تو کومنٹ کریں انشاءاللہ میں حسار کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا حسار سب سے آسان حسار تین بار آیت القرصی اور تین بار چاروں کل کو پڑھ کر اپنی انگلی چاک یا چوری پر دم کریں اور اپنے ارد گرد دائرہ کنچ کر بیٹھ جائیں اور عمل شروع کریں عمل کھرتے وقت قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیے اور رجالالغیب کا خیال رکھے اور اپنا رخ بدل کر بیٹھ جائیں جو لوگ رجالالغیب کی سمتوں کا لحاظ نہیں کرتے تو عمل ضائع ہو جاتا ہے اور وہ ناکام ہو جاتے ہیں عمل کے دوران کسی بھی چھوٹی جانور کا خون نہ کرے چاہے وہ مکی ہو یا مچھر ہو جو بھی ہو تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا تو دوستو میرا یہ نیا چینل ہے اس میں صرف اور صرف عملیات اور تعویزات کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا مجرب سے مجرب عمل میں اپنے چینل میں ڈالوں گا انشاءاللہ بس آپ لوگوں نے سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ بڑھانا ہے اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آیا ہو یا عملیات کے بارے میں کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو تو کومیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ پوری طرح کوشش کر لوں گا کہ آپ لوگوں کو عملیات کے بارے میں پوری طرح سمجھا دوں آپ لوگوں کو گائیڈ کر لوں انشاءاللہ اور یہ میرا چینل کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو عملیات کے بارے میں عمل پہنچانا ہے اور وہ بھی صحیح بالکل مجرب عمل تو اس میں آپ نے میرا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ میں ہر عمل میرا مجرب ہوگا ہر عمل میرا ازمایا ہوا عمل ہوگا جو میں اس چینل میں ڈالوں گا تو دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا دوستو... к deeper موسیقی